مکہ مکرمہ ایک میرے دوست نے کمنٹ کیا کہ حارم پاک کے آس پاس جو کلینک ہیں گورنمنٹ کی طرف سے وہ صرف اس بندے کوئی دیکھتے ہیں جو بلکل امرجنسی کی آلاتی ہوتا ہے ابراہ ان کو وہاں پہ کوئی دوائی نہیں دیتے کسی دوسری جگہ پر کہتے ہیں باہر سے جا کے لے لو تو میں آج شیئر کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ کہ اگر آپ لوگوں کی لوکیشن ابراہیم خلیل روڈ کی طرف ہے یا ہجرہ سریٹ کی طرف ہے تو آپ کیسے جا کے جو بڑے ہاسپیٹل ہیں یہاں پہ گورنمنٹ کے جسے کینگ عبدالعزیز ہاسپیٹل ہو گیا ظاہر ڈسٹک میں وہاں کیسے جا سکتے ہیں اور وہاں پہ جو موتمرین ہیں ان کے لیے جو علاج ہے وہ فری آف کاسٹ ہے یعنی کہ ان سے کوئی چارجز نہیں لیتے تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ابراہیم خلیل روڈ سے آپ ٹیکسی کیسے لیں گے اور دوسرا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ٹیکسی کے پیسے نہ بھریں بچائیں فری میں مکہ جو فری بس ہے وہ اسے مال کر کے آپ کینگ عبدالعزیز ہاسپیٹل جائیں تو کیسے جائیں گے پوری تفصیل پریکٹیکل میں کر کے آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ آپ نے بس کہاں سے پکڑنی ہے اور اگر ٹیکسی پکڑنی ہے تو ٹیکسی بھی کہاں سے پکڑنی ہے پوری تفصیل میں ابھی ہوں ابراہیم خلیل روڈ پر سامنے کبوتر چوکوالی سائیڈ ہے اور یہ ہے جی ابراہیم خلیل روڈ کے نظارے ماشاءاللہ ابھی ٹائم ہو رہا ہے تین بچ کے چار منٹ یعنی تقریباً اثر کی آہزان میں ابھی چالیس منٹ کے آس پاس جو ہے ٹائم دیتا ہے اچھا میں نے آپ لوگوں کو ایک چیز سمجھا نہیں ہے کہ اگر آپ ہجرہ سٹریٹ پہ ہیں یا ابراہیم خلیل روڈ پہ تو آپ یہاں سے چاہتے ہیں کہ پرائیوٹ ٹیکسی پکڑ کے جائیں مکہ بس کا استعمال نہیں کرنا چاہتے تو آپ کہیں پہ بھی روڈ پہ کھڑے ہو جائیں خاص کر کے یہ جو سامنے ٹن آئے گا اسے تھوڑا آگے کیونکہ اگر آپ اس سے پیچھے اس طرف کھڑے ہوں گے تو یہ جو ایریا ہے یہ تھوڑا یہاں پہ کیونکہ ٹیکسیاں کم آتی ہیں تو آپ کو یہاں پر ٹیکسی والے جو ہیں کرایاں وہ بہت زیادہ مانگیں گے یہ ہو سکتا ہے آپ سے پچاس ریال مانگیں ساٹھ ریال مانگیں چالیس ریال مانگیں مگر میں جو پوائنٹ بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو وہ آپ کی راست کر کے اگر تھوڑا آگے چلے جائیں گے تو وہاں سے آپ لوگوں کو بیس ریال کے اندر ہی اندر جو ہے آرام سے ٹیکسی مل جائے گی یہ دیکھیں جی یہ پہلا ادھر سے یوٹن ہے جدر یہ پولیس والے ہمیشہ راستہ بند کر کے رکھتے ہیں اور آپ اگر تھوڑا آگے جائیں گے تو دیکھیں گے یہ دیکھیں سروات دیا فتر رحمہ کی ہوتل کا نام ہے پھر تھوڑا اور آگے جائیں گے پندک نوارہ شمس اور سامنے آپ کو بروس الفروچ یہ جو نظر آرہا ہے میری رائٹ سائیڈ پہ میں دیکھا دیتا ہوں آپ لوگوں کو بروس الفروچ یہ دیکھیں جی یہ ہے بروس الفروچ یہاں تک اگر آپ آ جائیں اگر آپ کے ہوتل ادھر پیچھے بیک سائیڈ ہے تو یہ ٹن جو ہے پہلا والا یہ جیسے گاڑیں یوٹن کرتے ہیں یہ کراس کر کے یہاں پہ آگر آپ روکیں گے تو یہاں پہ آپ کو تقریباً بیس ریال کے اندر اندر جو ہے ٹیکسی مل جائے گی اور آپ نے ٹیکسی والے کو بولنا ہے کہ بھائی ہم نے جانا ہے کینگ عبدالعزیز ہاسپیٹل جو ظاہر بریج کے بلکل ساتھ ہے یہ چیز آپ نے تھوڑی نوٹ کرنی ہے ہاسپیٹل کا نام کینگ عبدالعزیز ہاسپیٹل اس کا نام ہے یا اگر عربی میں ہو کوئی عربی بندہ ہو تو اس کو بولیں کہ بھائی مستشوہ ظاہر جانا ہے ملک عبدالعزیز ٹھیک ہو گیا جی اگر آپ کا اس ٹن کے آگے یعنی کہ اس طرف جس طرف ہم جا رہے ہیں ادھر ہوتل ہے پھر تو ٹھیک ہے پھر جتنا آپ آگے ہوں گے اتنا تھوڑا آپ کو ٹیکسی آگے تھوڑی سستی ملے گی اور بھی زیادہ یہ رون کے ہیں جی ابراہیم خلیل روڈ کی یہ پہلا ٹن جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا جسے ٹریفک والے واپس کرتے ہیں گاڑیوں کو اکراس کر کے آپ جو ہے بروس والے کے سامنے یہاں سے گاڑی لیں گے تو تکیلون بیس ریال کے اندر آپ کو مل سکتی ہے اور اگر آپ کی رہائش اور تھوڑی آگے ہے تو آگے دوسرا جو ہے بروس الفروز جو ہے بہت بڑا وہ ٹن سے تھوڑا پہلے وہ بھی جو ٹریفک والوں کا ٹن ہے جہاں سے گاڑیوں گھماتے ہیں وہاں سے تھوڑا آگے آپ رکیں گے تو وہاں سے اگر آپ کو ٹیکسی ملے گی وہ بھی تھوڑی آپ کو سستی مل سکتی ہے یہ فائدہ ہے آپ لوگوں کو یہ دو پوائنٹیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پہلے اور اس کے بعد جو آخری پوائنٹیں فری والا مکہ بس کا استعمال کر کے آپ ہاسپیٹر کیسے جا سکتے ہیں وہ بھی میں تفصیل سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ سامنے آگیا ہے دوسرا پوائنٹ ٹیکسی پکڑنے کے لیے یہ دیکھیں جی یہ ہے بروس الفروچ یہ سامنے دیکھیں ٹریفک والا کھڑا ہے یہ ٹریفک والا زیادہ تر گاڑیوں کو اندر نہیں جانے دیتا ہے یہاں سے جو گاڑیاں گھومتی ہیں جیسے ٹرن لیں گے تو آپ تھوڑا آگے کھڑے ہوں گے میں بتاتا ہوں ہوتل کا نام بھی تاکہ آپ کو نشانیاں جو تھوڑا یاد ہو جائیں یہاں سے ٹیکسی لیں گے تو یہاں پر بھی آپ لوگوں کو آرام سے بیس ریال کے اندر یہ اندر جو ہے ٹیکسی مل جائے گی یہ دیکھیں یہ ہوتل ہے فندق ایمار المنار یہ ہوتل ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ ہے فندق ماسا البدر اور اگر آپ اس طرف دیکھیں گے فندق ایمار گراند یہ دیکھیں یہ سامنے یہ ایمار گراند ہو گیا اور یہ ہو گیا ٹن یہاں سے گاڑیاں گھوم رہی ہیں واپس ہو رہی ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ رکھیں گے تو آپ کو یہاں پر بھی سستی ٹیکسی مل جائے گی یہ دو پوائنٹ ہو گئے کلیر میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آگئے ہوں گے اور ٹیکسی والے کو آپ نے بولنا ہے کہ ہم نے جانا ہے کنگ عبدالعزیز ہاسپیٹل جو گورنٹکہ ہے جو ظاہر میں گریج کے ساتھ ہے کبری ظاہر اس کو کہتے ہیں بالکل اس کے ساتھ ہے ٹیک ہو گیا ابھی تیسرا اور آخری پوائنٹ جو ہے وہ میں آپ لوگوں ساتھ شیئر کرتا ہوں مکہ بس کا مکہ بس کا جو وہ مکہ بس ابھی تک تو فری ہے آج تاریخ میں بتا دوں آپ لوگوں کو آج تاریخ ہے اکتنس جنوری دو ہزار تئیس آج کی تاریخ تک جو ہے مکہ بس کے کوئی چارجز نہیں ہے فری آف خواست ہے ہو سکتا ہے بعد میں اس کے کچھ چارجز ہو جائیں ابھی وہ میں شیئر کرتا ہوں وہ آپ نے کہاں سے لینی ہے پس پورا ٹیکٹیکل اس میں سفر کر کے ہاسپیٹل تک آپ لوگوں کو پورا تفصیل سے سمجھا ہوں انشاءاللہ ابراہیم خلیل لوٹ سے جو مکہ بس کا اسٹاپ ہے بھائی بریج مسفللہ اس کے بعد جو ہے مکہ بس کا اسٹاپ ہے ایک میں نے ویڈیو بنائی دی خوش عرصہ پہلے کہ آپ جو ہے ابراہیم خلیل لوٹ سے مکہ بس کا استعمال کر کے مزید عمرہ کیسے جا سکتے ہیں یہ سیم روٹ ہے اور بس کا نمبر بھی سیم ہے گیارہ نمبر بس ہے اس پہ ہم بیٹھیں گے اور ہاسپیٹل کے بالکل سامنے جو ہے بس ہم کو ڈراب کرے گی تقریباً دو منٹ کی وہاں آکے اور ہم پہنچ جائیں گے ہاسپیٹل میں ٹھیک ہو گیا جی تو ابھی ہم یہ بریج کراس کریں گے مسفلہ کبری اس کے بعد جو ہے مکہ بس پکڑ کے سیدھا جائیں گے ہاسپیٹل اور ہمارے رائٹ سائیڈ میں ہے پندک فلسطین بڑا مشہور اس کے بعد آتی ہے کبری اور کبرک کے بعد جو ہے مکہ بس کا سٹاپ ہے لیکن تقریباً پانچ منٹ کی وہاں آکے مکہ بس تک بریج کے بعد اور جو بریج مسفلہ ہے ابھی ہو گیا ہمارا اس طرف یہ سامنے ٹھیک ہو گیا جی ہم جائیں گے سیدھا آگے رائٹ سائیڈ پہ یہ سیدھا راستہ پکڑ کے مکہ بس تک مکہ بس کے اسٹاپ کے میں نزدیک بہن چکا ہوں بھائی اور یہ سامنے جو ہے بس نمبر گیارہ یہ گھوم کے آئے گی اور پھر ہم اس پہ سفر کر کے جائیں گے کنگ عبدالعزیز ہاسپیٹر جو گورنمنٹ کا ہے بس بھی فری ہے اور ہاسپیٹل بھی فری ہے ہاسپیٹل کے بھی کوئی چارجز نہیں ہے موتمرین کے لیے یہ اس کا اسٹاپ ہے یہاں پہ یہ ہو گیا اسٹاپ نمبر میں شیر کرنا آپ لوگوں کے ساتھ یہ اسٹاپ نمبر ہے ابراہیم خلیل لکھا ہوگا اور اسٹاپ کا نمبر ہے گیارہ ٹھیک ہو گیا جی اور ہم نے یہاں سے بس نمبر بھی پکڑنا ہے گیارہ بس نمبر تو میں نے بتا دیا آپ لوگوں گیارہ اور اس کے اوپر لکھا ہوگا شہدہ یہ ہو گئی جی ہماری بس چلی جی الحمدللہ ہماری بس چل چکی اور کون سے اسٹاپ پہ اترنا ہے میں آپ کو مساتھ شیر کرتا ہوں آپ نے یہاں سے بیٹھنا ہے کہیں بھی نہیں ہوتا ہے جو میں اسٹاپ بتاؤں گا آپ لوگوں نے وہی پہ بتانے اسٹاپ پہ سیدہ آسپرال کے ملکس سامنے ایبراہیم خلیل ایبراہیم خلیل ایبراہیم خلیل 14 دیا پہ مول ہے بھائی دیا پہ مول کی راس کرتا ہے ایبراہیم خلیل 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 ابی الحجون 63 جو اسٹیشن ہے بس کا ہم وہاں پہ اتریں گے اور اenas کے سامنے اس کو ڈاپ divided شاہر کر گا ہوں 教 اسٹیشن آمد ہجون سکسٹی تھری سٹاپ پہ یہ دیکھیں جی اس سامنے ہے ہجون سکسٹی تھری سٹاپ اور اس کے سامنے جیسے آپ دیکھیں گے اس طرف تو یہ ہے کنگ عبدالعزیز ہارسپیٹل توڑا کلوس کر دنے دیکھنے یہ ابھی آپ نے بڑے آرام سے احتیاط سے جو ہے روڈ کراس کرنی ہی ٹھیک ہوگا جی چلتے ہیں ہارسپیٹل کی طرف میں آپ لوگ ساتھ انٹریس شیئر کرتا ہوں کہ اس کا انٹریس کہاں پہ روڈ میں نے کراس کر دیا ہے اس روڈ پہ اتنا رش نہیں ہوتا ہے یہ سامنے سٹاپ تھا یہاں پہ میں اترا ہوں اور ہارسپیٹل ابھی میرے رائٹ سائیڈ پہ یہاں تھوڑا آگے جائیں گے رائٹ سائیڈ تو ہم پہنچ جائیں گے کنگ عبدالعزیز ہارسپیٹل یہاں سے روڈ کراس کرنے کے بعد ایک منٹ کی بھی واق نہیں ہے آپ ہارسپیٹل پہنچ جائیں گے یہ دیکھیں یہ سامنے لکھا ہوا ہے بورڈ کنگ عبدالعزیز ہارسپیٹل یہ نیاں والا ہارسپیٹل ہے مگر یہاں پہ جو ہے فیلال مریضوں کو نہیں دیکھتے ہیں ابھی یہ اسٹارٹ ہے مگر اس کا جو انٹریس ہے وہ پرانا والا وہ میں شیئر کرتے ہیں وہ تھوڑا آگے یہ جو درخت آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں ان درختوں کے بعد جو ہے انٹریس سے وہاں سے آپ داخل ہو کے اندر ہارسپیٹل میں داخل ہو سکتے ہیں اور دوائی لے سکتے ہیں ہاں جی یہ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے یہ لکھا ہوا ہے تواری مدخل تواری یہاں سے آپ نے انٹر ہونا ہے اندر سیدھا یہ سامنے یہ سامنے انٹریس جو میں نے آپ لوگوں ساتھ شیئر کیا درخت کے فوراں بعد اندر آپ گز جائیں گے سامنے اندر جو ہے امرجنسی کا انٹریس سے وہاں آپ داخل ہوں گے تو ادھر بے حساب لوگ کھڑے تو آپ کو گائیڈ کریں گے کہ کدھر جانا ہے آپ کو کیا مسئلہ ہے اس حساب سے چھیک ہو گیا جی بھولی تفصیل سے میں نے سمجھایا ابھی پھر یہاں سے مثال کی طور پر آپ نے دوائی لے لی ابھی آپ نے واپس کیسے جانا ہے وہ میں شیئر کرتا ہوں آپ لوگوں ساتھ چلیں جی ہم نکلیں گے ابھی سیم ہوئی راستہ پکڑ کے مین روڈ کی طرف یہ ہسپیٹل ہمارے ابھی لیف سائٹ پہ اور یہ مین روڈ بلکل سامنے ہے ایک منٹ کی واقع ہے زیادہ سے زیادہ چلو دو منٹ لگالو اس سے زیادہ نہیں یہ آ جائیں گے ہم مین روڈ پہ مین روڈ پہ یہاں سے سیم وہی پروسیجر ہے بھائی اگر آپ چاہتے ہیں کہ مکہ بس کا استعمال نہیں کرنا ہے آپ کو جلدی ہے جلدی واپس جانا ہے اپنے ہوتل کی طرف یا ہرم پاک کی طرف یہاں سے پندرہ سے بیس ریال کی ٹیکسی مل جاتی ہے پرائیوٹ آپ ہرم پاک جا سکتے ہیں یا ابراہیم خلیدور کی طرف جا سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ مکہ بس کا سیم کری میں آپ سفر کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے ہم نے جانا ہے تھوڑا آگے پیدر ہم پہلے اترے کہاں تھے یہ سامنے وہ سامنے جو اسٹاپ ابھی اس کا واپسی کا سٹاپ ہے تھوڑا آگے تھوڑا ہمیں پہلے چلنا پڑے گا تقریباً دو سے تین منٹ میں سامنے آگیا ہوں تقریباً دو تین منٹ میں نے واک کی ہے یہ پیٹرول پمپ آئے گا آپ کے سامنے اور پیٹرول پمپ کے بالکل ساتھ ہی یہ مکہ بس کا سٹاپ ہے یہاں سے گیارہ نمبر بس گزرتی ہے یہ دیکھیں یہ نشانی ہے روڈ پر انہیں لال کلر کا پٹا لگایا ہوتا ہے بلکل یہ سمجھ لیں ان کی نشانی ہے مکہ بس کے سٹاپ کی تو یہاں سے آپ نے سیم وہی گیارہ نمبر بس پکڑنی ہے اور سیدہ جانا ہے ابراہیم خلیل روڈ جہاں سے ہم بیٹھے تھے اور اس سٹاپ کا نمبر ہے فیفٹی ٹو ٹھیک ہو گیا جی یہ دیکھیں یہ نمبر ہے فیفٹی ٹو فیفٹی ٹو مستشفہ ملک عبدالعزیز کینگ عبدالعزیز ہاؤسپیٹل کے نام سے یہ سٹاپ ہے ٹھیک ہو گیا یہ بلکل پیٹرول بم کے ساتھ ہے ایسے دیکھیں گے سامنے اور ہم جو پہلے اترے تھے وہ سامنے یہ بورڈ ہے بورڈ کے بار یہ دسین سے تقریباً دو سے تین منٹ کی واقعہ تو آپ یہی سے واپس پھر گیارہ نمبر بس پکڑ کے ابراہیم خلیل روڈ کی طرف جا سکتے ہیں جی تو تفصیل سے میں نے شیئر کیا آپ لوگوں ساتھ کے ابراہیم خلیل روڈ پہ جو مصفلہ بریج ہے اس کے بعد گیارہ نمبر بس سٹاپ پہ وہاں سے گیارہ نمبر بس پکڑ کے آپ نے سکسٹی تھیری نمبر جو بس سٹاپ پہل ہو جو ان کا وہاں پہ اتر کے کینگ عبدالعزیز ہاسپیٹل جا سکتے ہیں بگیر کسی چارز کے اور آپ جو ہے دوائی لے سکتے ہیں فری میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی کل میں لیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اگر اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آرہی تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اللہ آپ کو